بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محمد رمضان افضل کی طرف سے افضل ویلوگز میں خوش آمدید ایک بادشاہ کی چار بیویاں تھی بادشاہ چاروں سے بہت زیادہ محبت کرتا تھا مگر چوتھی بیوی اس کی نور نظر تھی بادشاہ اپنی چوتھی بیوی کے لیے قیمتی تہائق لاتا اور باقی بیویوں سے بڑھ کر اس کی طرف اپنا جھکا ہو رکھتا بادشاہ کی تیسری بیوی انتہائی خوبصورت تھی اور بادشاہ ہمیشہ دربار میں اس کو اپنے ساتھ تخت پر بیٹھاتا تھا بادشاہ کی دوسری بیوی سمائیدار بردبار مہربان اور تعمل مزاج تھی اور بادشاہ جب بھی کسی مشکل سے دوچار ہوتا تو اپنی دوسری بیوی سے مشورہ کرتا اور اس کے مشوروں سے فیدہ حاصل کرتا بادشاہ کی پہلی بیوی انتہائی وفادار خاتون تھی اس کا بادشاہ کی سلطنت حاصل کرنے اور بادشاہ بننے میں ایک بڑا کردار تھا مگر بادشاہ اسے نظر انداز کر دیتا تھا اور کبھی اس کے کسی کام کی تعریف نہیں کی تھی پھر ایک روز بادشاہ بیمار پڑھ دیا اور بیماری اتنی بڑھ گئی کہ اسے اپنا دنیا سے جانے کا وقت قریب نظر آنے لگا بادشاہ بولا میں کیسا بادشاہ ہوں میری چار بیوی ہیں اور جب میں مروں گا تو میں تنہا مروں گا پھر وہ اپنی چوتھ بیوی سے بولا میری نور نظر میں مرنے والا ہوں میں چاہتا ہوں تم بھی میرے ساتھ چلو تاکہ قبر کی تنہائی میں میرے ساتھ دے سکو چوتھ بیوی نے بادشاہ کی بات سن کر مو دوسری طرف پھیر لیا اور پھر کمرے سے باہر چلی گئی دوسری دفعہ بادشاہ نے اپنی تیسری بیوی سے یہی درخواست کی مگر اس نے بھی ساتھ چلنے سے سخف انکار کر دیا دونوں بیویوں کی ایسی سرد مہری دیکھ کر بادشاہ کا دل ڈوگنے نگا تو اس نے دوسری بیوی سے ساتھ چلنے کی ترخواست کی دوسری بولی بادشاہ سلامت آپ خود ہی تو فرماتے ہیں مرنے والوں کے ساتھ کون مرہ لہٰذا یہ منزل آپ کو تنہا ہی پار کرنے پڑے گی تینوں بیویوں کے بعد بادشاہ کو چوتھی بیوی کی آواز سنائی دی میں آپ کے ساتھ چلوں گی یہاں بھی آپ جائیں گے میں ساتھ دوں گی بادشاہ نے گردن چوتھی بیوی کی طرف گھوائی جو انتہائی لاغر اور زرد نظر آ رہی تھی بادشاہ نے انتہائی رنجید علی جمع اس سے کہا میری جان اے نور نظر سائے صدف سوز کاش میں نے تمہارا خیال اس وقت رکھا ہوتا جب میرے قبضہ قدرت میں اختیار تھا یہ کہہ کر بادشاہ کا سر ایک طرف گر گیا اور وہ اس دارفانی سے کوچ کر لیا در حقیقت یہ کہانی ہر انسان کی زندگی کی اکاسی کرتی ہے ہر انسان کی زندگی میں چار بیویاں ہوتی ہیں چوتھی بیوی اس کا جسم ہے جس کو توانہ رکھنے کے لیے وہ ساری زندگی کوشش کرتا ہے مگر ایک دن اسے یہ جسم چھوڑنا پڑتا ہے تیسری بیوی اس کا مال اور منصب ہے اور مرنے پر یہ بھی چھوٹ جاتا ہے اور دوسروں میں تقسیم ہو جاتا ہے دوسری بیوی عزیز رشتہ دار و دوستہ حباب ہیں جو انسان کے مرنے کے بعد قبر تک اس کا ساتھ تو ضرور دیتے ہیں اور پھر واپس اپنی عرض زندگی کی طرف لوٹ جاتے ہیں پہلی بیوی انسان کی روح ہے اور ساری زندگی خوبصورت جسم حاصل کرنے کی چاہت دولت و شوقت حاصل کرنے کی عرضو اور عزیز رشتہ دار دوستوں کی بہافل میں ہمیں اس کی طرف غور کرنے کا وقت ہی نہیں دیتی اور جب ہمیں اس کی ضرورت پڑتی ہے تب تک یہ ضعیف و لاغر ہو چکی ہوتی ہے اور انسان راہ فنا اختیار کر چکا ہوتا ہے اللہ تعالی ہم سب کی دنیا و آخرت سنبھار دے اللہ تعالی ہم سب پہ کرم کرے دوستو والسلام